پاکستان سے بیڈوائے ہیں گے انہوں نے بھی اور بہتوں نے بھی اس خطے اس سوال کا بار بار ذکر کی ہے شبرات جو مسلمانوں میں تہوار منایا جاتے ہیں یہ کس وجہ سے مناتے ہیں جیسے کہ مسلمانوں کا عقید ہے کہ اس دن خلدہ دلہ بندوں کا حساب کتاب کرتے ہیں تو اس پہ روشنی ڈالنے کے لئے شبرات کا جو بھی رواج ہے اس کی سنت میں کوئی جگہ نہیں ہے کہیں کوئی زکر نہیں ملتا صحابہ کرام نے نہ شبرات بنائی نہ آپ کی بات کی نسلوں نے نہ آپ کی بات کی نسلوں نے پس اگر یہ اتنا ہی اہم ایک دن تھا کیا اس دن کا حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نہ ہوا دن بمانے چوبیس گھنٹے کے دن کی بات کر رہا ہوں یعنی رات ہی کہہ لیں آپ اس کو اتنی اہم رات کا آپ نے تو کوئی ایسا ذکر نہیں فرمایا کہ اس کو اس طرح مناؤ مختلف علماء نے اس پر روشنی ڈالی ہے اور قطع طور پر ان حدیثوں کو جن حدیثوں میں شبرات کا ذکر ملتا ہے یا کمزور یا جھوٹی یا مصنوعی قرار دیا ہے اور ساتھ یہ استنبات فرمایا ہے کہ اگر ان حدیثوں کو سچا بھی سمجھو جو علماء کے نزدیک درست نہیں ہیں بات کی بنائی باتیں ہیں تو پھر بھی جس رنگ میں آج کل شبرات بنای جاتی ہے اس کی کوئی سانت نہیں ہے بلکہ اثری گمراہی ہے اس زمن میں میں نے آپ کو کہتا تھا ایک ہمارے بزرگ کا حوالہ ہے وہ لے کے آئے ساتھ شیخ ہاں ہاں میں جانتا ہوں وہ اپلے آئے ہیں کتاب مانمہ علومت والحوالہ اس سلسلے میں میں وہ حوالہ حضرت شیخ عبدالعق صاحب محدث دیر بھی کا دیتا ہوں جو ہندوستان کے کبار محدثین میں شمار ہوتے ہیں اور یہ کس غالبا کسی بزرگ کے پوتے ہیں معروف کے اب جانتے ہیں کس خاندان کے ہیں حضرت شاہ علی اللہ صاحب محدث دیلوی کے خاندان کے تو ہیں ان کے پوتے ہیں یا ان کے عزہ میں سے کوئی تھے باہر اس خاندان کے ہیں اور ان کو ایک بڑا مرتبہ حاصل ہے ان کی یہ کتاب شاید شدہ ہے میں نے سننا صفحہ دو سو بارہ تا دو سو تیرہ میں یہ حوالہ ہے جو میں پڑھ کے سننے لگا ہوں ناشر ہیں ادارہ نائمیہ رزویہ موچی گیٹ لہور لکھتے ہیں اور بدت شنیہ میں سے یہ ہے ایسی بات کی جاری کردہ رسم جو نایت مایوب اور مقروع ہے اور نامناسب ہے جو ہندوستان کے اکثر شہر میں شہروں میں لوگوں نے رواج دے رکھا ہے کہ اپنے گھروں کے دیواروں پر چراغ جلاتے ہیں اور فخر کے ساتھ آتشبازی وغیرہ چھوڑتے ہیں اس کی کتبِ صحیحہ موتبرا میں کوئی اصل نہیں ہے کتبِ صحیحہ موتبرا میں کوئی اصل نہیں ہے بلکہ غیر موتبر کتابوں میں بھی ذکر تک نہیں موتبر میں تو خیر سوال ہی نہیں کہتے ہیں غیر موتبر میں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا اور نہ کوئی ضعیف اور نہ موضوع حدیث مر لی ہے جس جو طرزِ اظہار ہے خوشی کا اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ موضوع یعنی جو گھڑی ہوئی حدیث ہے اہلینم کے نزدیک ثابت تھا کہ کسی نے بنائی ہے کہ اس زمانے میں کسی کو ایسی حدیث بنانے کا بھی موقع خیال نہیں آیا اور نہ کوئی کمزور حدیث ملتی ہے اور نہ ہندوستان کے شہروں کے علاوہ دیارِ عرب یا حرمین شریف وغیرہ زیادہ ہم اللہ تعظیم و تشریفہ میں یہ رائج ہے کہتے ہیں ہندوستان ہی میں یہ بیماری ہے دوسرے ملکوں میں پائی نہیں جاتی اور نہ عرب کے علاوہ دیگر اجمی شہروں میں اس کا رواج ہے بجوز ہندوستان کے شہروں کے بلکہ ممکن ہے اور یہ گمان غالب ہے کہ اہلِ حنود کی رسومات میں سے ہو یعنی یہ رسم اہلِ حنود کی رسومات میں سے ہو جیسا کہ وہ دیوالی وغیرہ مناتے ہیں پس شبرات شبرات جو چاہیں اب اس کو کہیں یہ ایک بات کی بنی ہوئی رسم و رواج کی بات ہے جس کا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اسے اس قسم کی بدتوں میں سے کہا جا سکتا ہے جو نیک بدتیں ہوں شنیہ بدت ناپسندیدہ اور مقروب بدت ہے اس سے پرحص کرنا چاہیے اس پر ایک اور لکھتے ہیں کہ کبار محدثین کے حوالے سے ثابت ہے کہ بکسرت مجھول ضعیف اور بدنام راوی ہیں جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں اور اباتیل اور موضوعات ہیں باطل قصے ہیں اور موضوعات ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی حضرت سند نہیں ہے جو روایتیں اس زمین میں بیان کی جاتی ہیں موسیقی